سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی کے ذریعے پیش ہے صفحہ نمبر ستر سبق بارہا اید ہندوستان میں مختلف مذہبوں کے ماننے والے رہتے ہیں ان سب کے اپنے اپنے تہوار ہیں ان میں کچھ ایسے تہوار بھی ہیں جو پورے ہندوستان میں منائے جاتے ہیں ایسے تہواروں میں اید، ہولی، تسہرہ، دیوالی اور کرسمس بہت مشہور ہیں اید مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہے یہ رمضان کا مہینہ پورا ہونے پر منایا جاتا ہے اید کی صبح نماز ادا کرنے سے پہلے ایک مقررہ رقم جسے فطرہ کہتے ہیں غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے تاکہ وہ بھی اید کی خوشیاں منا سکیں اسی وجہ سے اس اید کو اید الفطر بھی کہتے ہیں اید کے دن سوائیاں تو ہر گھر میں بنتی ہیں لوگ مٹھائیاں بھی خرید کر لاتے اور بناتے ہیں اسی لیے اسے میٹھی اید بھی کہا جاتا ہے اید کا مطلب ہی خوشی ہے اور یہ خوشی کا تہوار ہے مسلمان رمضان کے پورے مہینے روزے رکھتے ہیں اور زکاة نکالتے ہیں روزہ صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے شروع ہوتا ہے اور سورج ڈوبنے تک جاری رہتا ہے اس دوران روزے دار نہ تو کچھ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں بس صبح ہونے سے پہلے کچھ کھاتے پیتے ہیں جسے سہری کہتے ہیں سورج ڈوبنے کے بعد روزہ کھولتے ہیں جسے افطار کہا جاتا ہے جب رمضان کا مہینہ پورا ہونے پر چاند دکھائی دیتا ہے تو اگلے دن بڑی دھوم دھام سے عید منائی جاتی ہے یہ تہوار اسلامی کلنڈر کے دسویں مہینے کی پہلی تاریخ کو منائی جاتا ہے اس مہینے کو شووال کہتے ہیں کئی روز پہلے سے عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں بازاروں میں بڑی رونک ہوتی ہے کوئی کپڑے خریدتا ہے تو کوئی جوتے چوڑیوں کی دکانوں پر عورتوں کی بھیڑ لگی ہوتی ہے سب اپنی اپنی پسند اور ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں صفحہ نمبر اکھتر عید کی صبح کو مسلمان نہا دھو کر یا نئے ساف سترے کپڑے پہنتے ہیں اور اترے لگاتے ہیں عورتیں گھروں کو ساف سترہ کر کے سجاتی ہیں اور نئے کپڑے پہنتی ہیں سیوائیاں اور ترہ ترہ کی چیزیں پکاتی ہیں چھوٹے بڑے سبھی عیدگاہ یا بڑی مسجدوں میں عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد آپس میں گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات دیتے ہیں عید کی نماز پڑھ کر واپس آتے ہوئے بچوں کے لیے ترہ ترہ کے کھلونے اور غبارے وغیرہ خریدتے ہیں گھر آنے کے بعد گھر کے بڑے اپنے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں عیدی کے پیسوں سے بچے ترہ ترہ کی چیزیں خریدتے ہیں عید کے موقع پر گھروں میں کھانے پینے کا خاص انتظام ہوتا ہے اس موقع پر دوست رشتے دار سب مل کر مختلف قسم کے پکوان کھاتے ہیں غیر مسلم حضرات بھی اس موقع پر شریک ہو کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو عید کی مبارک بات پیش کرتے ہیں عید کے دن عیدگاہ کے باہر اور شہر میں جگہ جگہ میلہ لگتا ہے مٹھائی اور کھلونوں کی دکانیں سجائی جاتی ہیں ہنڈولے بھی لگائے جاتے ہیں جن میں بچے جھولا جھولتے ہیں عید کے دن ہر گھر میں بڑی رونک ہوتی ہے اور بازاروں میں چہل پہل رہتی ہے ہر طرف خوشی کا ماحول ہوتا ہے صفحہ نمبر بہتر ایک لفظ اور مانی مقررہ رقم وہ رقم جو پہلے سے تیہ کر دی جائے رمضان اسلامی سال کا نوہ مہینہ جس میں مسلمان روزے رکھتے ہیں زکاة مال و دولت کا چالیسوں حصہ جو ہر سال راہ خدا میں دیا جائے اس کے اصل معنی ہے پاک کرنا گویا اس رقم کو ادا کرنے سے باقی مال و دولت پاک ہو جاتی ہے اتر خوشبو رونق چہل پہل عیدگاہ وہ جگہ جہاں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے ایدی وہ روپے جو عید کے دن بچوں اور چھوٹوں کو عید کی خوشی میں دیئے جاتے ہیں ہنڈولا جھولا دو سوچئے بتائیے اور لکھئے موسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار کونسا ہے؟ بے اید کا تہوار کس مہینے کے بعد آتا ہے؟ جیم ایدو الفطر کو میٹھی اید کیوں کہتے ہیں؟ دال مسلمان اید کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ ہے روزہ کب سے کب تک جاری رہتا ہے؟ تین دیئے گئے جملوں کو صحیح لفظ سے مکمل کیجئے الیف اید خالی جگہ کا سب سے بڑا تہوار ہے؟ ہندوستان یا مسلمانوں؟ بے مسلمان رمضان کے پورے خالی جگہ روزے رکھتے ہیں؟ مہینے یا ہفتے صفحہ نمبر تیہتر جیم کئی دن پہلے سے اید کی تیاریاں خالی جگہ ہو جاتی ہیں؟ ختم یا شروع دال چوڑیوں کی دکانوں پر خالی جگہ کی بھیڑ لگی ہوتی ہے؟ مردوں یا عورتوں واؤ گھر کے بڑے اپنے چھوٹوں کو خالی جگہ دیتے ہیں؟ ایدی یا تحفے چار اس سبق میں کچھ لفظوں کو دو دو بار ایک ساتھ استعمال کیا گیا ہے جیسے جن جملوں میں اس طرح کے لفظوں کو استعمال کیا گیا ہے انہیں تلاش کر کے یہاں لکھئے پانچ اس سبق سے تین ایسے جملے چن کر لکھئے جن میں صفت کا استعمال ہوا ہو چھے ہندوستان کے پانچ مشہور تہواروں کے نام لکھئے صفحہ نمبر چوہتر سات دیئے گئے اشارے کے مطابق محاوروں کے معنی کی نشان دہی کیجئے محاورے بھلا کہنا جیم جلد بازی کرنا دال پریشان کرنا حمزہ واسطہ پڑنا واؤ اپنا مطلب نکالنا جے پیچھا چھوڑانا آٹھ یہاں کچھ تصویریں دی گئی ہیں ان کے نام بتائیے پہلی تصویر میں ایدگاہ کو دکھایا گیا ہے دوسری تصویر میں چونیاں دکھائی گئی ہیں تیسری تصویر میں غبارے دکھائی گئے ہیں چوتھی تصویر میں جوتے دکھائی گئے ہیں سفہ نمبر پچھتر نو یہاں ایک اید کارڈ دیا گیا ہے اس کارڈ میں رنگ بھریے اور اپنا نام اور پتہ لکھئے سفہ نمبر چھے اتر دس اسلامی کیلنڈر کے بارہ مہینوں کے نام یاد کیجئے ایک محرم دو سفر تین ربیول اول چار ربیو سانی پانچ جمعہ دل اول چھے جمعہ دس سانی سات رجب آٹھ شابان نو رمضان دس شووال گیارہ زیقادہ بارہ زلہجہ گیارہ بلند آواز سے پڑھئے اور خوشخط لکھئے سہری افتار اید الفطر رونق ہندولا تقسیم اسی کے ساتھ یہ سبق یہیں پر ختم ہوا ابھی آپ سن رہے تھے سبق بارہ اید سمائی ریکارڈیسٹ بٹی لینگ لنگڈو سمائی فنکار پرویز گوھر اور شمائلہ پرویز ایڈیٹنگ ہدایتکار اور تخلیق کار ویملیش چودھری پیشکردہ C.I.E.T. N.C.E.R.T. نئی دلی بھارت موسیقی